السلام علیکم دوستو سیالکوٹ سے افسوسناک خبر دیں اللہ میں اقبال ٹیچنگ ہسپتال سے ایک لڑکی کی برہنہ لاش پرامد ہوئی ہے افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے آج سیالکوٹ میں ابھی حالی چند دنوں پہلے ایک ڈسکا میں بھی اس طرح لڑکی کی لاش ملی تھی نالے سے یہ بھی جو ہے ایک دوسرا واقعہ ہو گیا ہے سیالکوٹ میں یہ بھی لاش جو ہے جو ہے یہ بھی نالے سے برامد ہوئی ہے تفصیلات بتاتے ہیں علمہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال کے اپریشن تھیٹر سے نامعلوم لاش کی برامدی کے اماملہ لاش اپریشن تھیٹر سے نہیں ہسپتال کے ساتھ گزرنے والے نالے سے بھی لی ہے یہ ہسپتال انتظامیہ کا موقف ہے جبکہ دن بار جو میڈیا پہ چلتا رہا وہ یہی ہے کہ لاش جو ہے وہ ہسپتال کے ایک اپریشن تھیٹر کے منسلک کمرے میں پڑی ملی ہے اب ہسپتال انتظامیہ نے کہا ہے جو ہسپتال کے ساتھ نالہ گزر رہا ہے یہ لاش اس میں تھی لاش کی برامدگی پر ہسپتال انتظامیہ کے موقف کا بھانڈا پوڑ دیا پولیس کی جانب سے پریس ریلیز کے مطابق لاش امرجنسی سے ملکہ کمرے کے گڑر سے ملی ہے اب یہ پولیس نے جو ہے وہ بھانڈا پوڑا ہے کہ یہ نالے میں نہیں تھی یہ جو ہے گڑر سے ملی ہے پولیس انتظامیہ ہسپتال انتظامیہ اور پولیس کے درمیان موقف کے تضاد نے کئی سوال اٹھا دی ہیں اصل حقائق کو چھپانے کی کوشش کی جاری ہے ڈی پیو سیال کورٹ نے اصل حقائق جاننے کے لیے تفشیشی ٹیم مقرر کر دی فرانزک ٹیم شوایط جمع کر رہی ہے ٹیم میں ایس پی انویسٹگیشن ڈی ایس پی سیٹی اور ڈی ایس پی آرگنائز کرائم یونٹ شامل ہیں جلد اصل حقائق سامنے آ جائیں گے ڈی پیو سیال کورٹ عمر فاروق دوستو سیال کورٹ گورنمنٹ علمہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال اسے سیویل ہسپتال کے اپریشن تیٹر سے ایک بین کی چار سے تین سے چار دن پرانی ناش برامت ہوئی مبینہ طور پر زیادتی کے بعد قتل کیا گیا اس لئے کہتے ہیں جس معاشرے میں درندوں کو سزا کے بجے تحفظ دیا جائے وہاں پھر اللہ کا عذاب بھی انصاف کرتا ہے غزہ بھی انصاف کرتا ہے عوام سے گزارش ہے جب تک مجرم کو سزا نہ دی جائے اسے ہسپتال کا بائیکارٹ کریں یا آپ کی خواتین محفوظ نہیں ہیں ہماری تمام سیال کورٹ کے تمام میڈیا سے گزارش ہے اس بہن کی ایڈنٹی اور فیملی وغیرہ کی زیادہ ڈیٹیل پوسٹ نہ کریں اور ایسے جانوروں کے خلاف کمپین کا آغاز کریں دوست ابھی حالی میں آپ کے علم میں ڈسکا میں بھی اس طرح افسوسناک واقعہ پیچھ آیا ہے یہ جو دن بر خبریں چلتی رہی ہیں پولیس نے بھی ان کی تصدیق کیا ہے کہ یہ واقعی اپریشن تھیٹر سے ملکہ کمرے سے لڑکی کی برہنہ حالت میں ناش برامد ہوئی ہے مبینہ طور پر لڑکی کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا لاش جو ہے وہ تین سے چار دن پرانی ہے بتیس سال کی لڑکی ہے جس کے لاش برامد ہوئی ہے پوسٹ مہتم کے لئے پولیس نے اپنی تحویل میں لاش لے لی ہے ہاسپتال کی سکوٹی صرف غریب مریضوں کو ڈرانے کے لیے دوستو پاکی ان چیزوں پہ وہ کابو نہیں پاسکتے اب یہ لاش کا ایسے مسئلہ ہے کہ سکوٹی پہ کروڑوں پہ خرچ ہو رہے ہیں اور جو ہے سکوٹی کو پتا ہی نہیں ہے مریم نواز کا ایک اجڑتا ہوا پنجاب ہے لڑکی کی جو لاش کا مسئلہ ہے یہ بہت تکمبیر ہو گیا ہے سیالکوٹ میں ہر طرف سے جو ہے اس کے وہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ یار ہر کوئی پریشان ہے ان معاملات سے اے روز اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں یہ خاجہ صفدر ہسپتال ہے جس میں سے یہ بیس سے بتائیس سال کی کچھ میڈیا ذراعہ عمر بتا رہے ہیں کچھ بتیس سال بتا رہے ہیں تال جو ہے وہ شناخت سامنے نہ سکی تفصیش کرنے والے ادارے بھی پریشان ہیں کہ کس طرح ہے خاتون کی اپریشن تھیٹر میں تین روز تک لاش پڑی رہے اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی ذراعہ کہتے ہیں اس واقعے کے بعد ہسپتال انتظامیہ ایک طرف موقف دینے سے انکاری ہے تو دوسری طرف اپریشن تھیٹر کا عملہ جو ہے وہ بھی غیب ہے سیالکوٹ گورنمنٹ اللہ میں اکبال کا جو یہ واقعہ ہے اس کے بعد اب جو ہے وہ انتظامیہ بھی غیب ہے انتظامیہ پریشان ہے کہ کس طرح جو ہے اس کو معاملے کو ہینڈل کیا جائے اور اس کی کیا وہ وضاعت دی جائے کہ کس طرح تین سے چار روز لاش پڑی رہی اور ان کو پتہ نہیں چلا اور لاش کو کس نے وہاں سے نکالا تمام تر تفصیش کے لیے ڈی پیوں نے تین رکنی افسران پر مشتمل ایک علا سطھی کمیٹی بنی ہے جو کہ اس کی تحقیقات کرے گی یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے ابھی ڈسکم میں اسی طرح ایک لڑکی کو اس کی ساس اور نند نے قتل کر کے نالے میں پھینک دی تھی ابھی گزشتہ روزی گجرہ والا کا علاقہ کموکی میں بھی اس طرح ایک نوجوان کی باڑی سر کاٹا اور اس کے بازو پر ٹانگیں اس کو بھی نالے میں پھینک دیا گیا بیگ میں ڈال کر اس لڑکی کو تھیلوں میں بند کر کے پھینکا گیا ہے اس کموکی میں لڑکے کو بیگ میں بند کر کے پھینکا گیا تھا آج یہ جو ہے نالے سے ناش لڑکی کی ملی ہے زیادتی کے بعد اس بیچاری کو قتل کیا گیا ہے اب واقعے کا حقائق سامنے آئیں گے تو آپ کو اگہا کریں گے شکریہ دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیں